صلی اللہ علیہ وسلم یہ سید علیہ وسلم عبدالعہ رہے ہیں اور ان کی قائم کرتا جماعت کس چیلنج کو لے کر کس فکر کو لے کر کھڑے اور اس نوعیت کی جد و جہد ان کی اور کس طرح کے نتائج اب تک برامت ہوئے اور ان کی روشنی میں ہم مستقبل کے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں کیا سوچ سکتے ہیں مسلم دمیاں کو اپنی تاریخ میں تین بڑے چیلنجز دردویش ہوئے ہیں سب سے پہلا سب سے بڑا چیلنج یونانی فکر کا چیلنج تھا اور اس چیلنج کی سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اگر یونانی فکر کی یونانی فکر میں موجود زہد اور اس میں موجود باتیں کو اس طور میں نہ سمجھا گیا ہوتا اور اس کا اس طرح سے جواب نہ دیا گیا ہوتا اس طرح سے کی جواب دیا گیا اسلام کی تاریخ کے اندر بھی وہی عمل گرمہ ہونا تھا جو کہ کرسچینٹی کی تاریخ میں ہوا جو کہ ہنموں کی تاریخ ہونا یونانی فکر کا چیلنج یہ تھا کہ یونانی فکر نے وہی کے علم کو سرچشمہ ہدایت کی حیثیت سے جیلنج کر دیا تھا اور انسانی عقل کو جو کہ وہی کی روشنی سے محروب تھی اس کو اس نے ہدایت کا اور اپنی رہنمائی کا سب سے بڑا ذریعہ بنا لیا تھا اس کا اندازہ آپ اس کے دعوے سے کر سکتے ہیں یونانی فکر جو تھی اس کا ایک دعوی یہ تھا کہ یہ کائنات ہے یہ قدیم ہے اور یہ بدا ہے کہ چھوٹا سا ساتھا سا ایک بیان نظر آتا ہے لیکن اگر کوئی مسلمان اس بات کو تسلیم کر لے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے کائنات کو خدا کی ذات کے ہمانی سبھل لیا ہے اس لیے کہ ہمیشہ قائم نہمی والی ذات تو صرف خدا کی ذات ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا اور یہ بات یونانی فکر جو تھی اس طرح نہیں آئی تھی جس طرح میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں بلکہ اس کے پاس ڈلائر اور براہیم کا ایک بہت منظر منظر سلسلہ تھا اور اس کے بتاثرین کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے کہ وہ سندھ دنیا میں یونانی فکر کا سب سے بڑا مردہ ابن رشت تھا ابن سینہ تھا اور یہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ابن رشت کو جو ہے وہ مولمی ثانی کہا گیا ہے یعنی مولمی اول جو ہے وہ عرستو ہے اور مولمی ثانی جو ہے وہ ابن سینہ وہ ہے ابن رشت یہ چیلنج تھا اور یونانی فکر بہت تیزی کے ساتھ مسلمانوں کی اس حقے میں اس کو آپ دانشوروں کا حلقہ کہتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ خیال دیتے ہیں اور اندیشہ تھا کہ اس سے مسلمانوں کے بنیادی غائر متزلزل ہو جائیں گے اس صورتحال کو اس وقت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کو سمجھا اور انہوں نے یونانی فکر کے چیلنج کا تنہ تنہا جواب دیا کہ انہوں نے وہ کام کیا جو پوری تحزید کو کرنا پڑتا ہے تنہا غزالی نے پڑھو کر یہ کام کیا اور انہوں نے یونانی فکر کا چیلنج کا جواب دو بنیادوں پر دیا انہوں نے ایک طرف یہ ثابت کیا کہ یونانی فکر ہمارے مصرح کی اعتباسی جو غلط ہے اور دوسری جانے میں انہوں نے یونانی فکر کے داخلی تضادات تھے ان کو نمائع کر کے خود اس کا رد اس کے اندر سے برانت کر کے دکھایا اور یونانی فکر کا جو بیش تھا انہوں نے وہ مار گیا اور وہ فکر وہ فلسفہ جو یونانی فکر کے قرآن مسلم دنیا میں پرمان چڑھ سکتا تھا اس کا اس کی راہ انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے روح اسی لئے بعض لوگ غزالی کو کہتے ہیں کہ وہ مسلم دنیا کے اندر فلسفہ کی فلسفہ کی روایت کے سب سے بڑے دشمن ہیں انہوں نے مسلمانوں کے اندر حقل کے اس رجانتوں کے جو جس کا بغیر سب سے بڑا امبردار ہے اس کی راہ روح کے اُکڑے ہوگے یہ بات مارڈنسٹ بہت شروعگست کے ساتھ لیتے ہیں پہلا چالنج تھا اس کا رواب بزا لیتے ہیں مسلم دنیا کو درگیش ہونے والا دوسرا بڑا چیلنج آتائی ہو کہ تھا آتائی ہو نہیں مسلم دنیا کے سیاسی مرکز مسلمانوں کے خلق پر سیاسی خلق پر حملہ کر کے اس کو اپنے قبضی میں دکھر لیا یعنی کیونکہ ان کے پاس کوئی مرکز 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 تو دوسرے چیلنج کس کی صورت یہ علمہ مرکز مسلم دنیا کو درگیش ہونے والا دیسرا بڑا چیلنج اٹھار کی صدی اور اس کے وسط میں یورپ کی طاقتوں کے تسلل کی صورت میں سامنے رہے اور یہ چیلنج دو سابقہ چیلنج تو اس سے بہت زیادہ بڑا تھا اس لیے یہ ایک فکری چیلنج بھی تھا اور مسلمانوں کو انہوں نے عسکری طور پر بشکست دیتی اور ان کے پاس ایک زبردست منظر تہذیب بھی تھی جس کو انہوں نے مسلم تہذیب کو ریپیس کرنے کے لیے استعمال کیا یعنی جہاں جہاں جورپی تعددتوں مہا مہا مسلمان اپنے تمام حروم اور تمام حروم سے کٹتے چلے گئے اور ان کی جگہ مغربی حروم حروم لیتے چلے گئے سیاسی بندوبست تقدیر ہو گیا بھائیشت اور معاشر کے ذائے گرائے تقدیر ہو گئے عدب اور آر تقدیر ہو گیا غرض یہ کہ زندگی کا کوئی ہوگا کوئی کوشہ ایسا نہیں تھا جس پر یورپ کی طاقتوں نے اپنی مورد تصدیر سپنا کر دی اور آپ کو معلوم ہے کہ جو غلب تھا یہ اتنا حمقی تھا پوری مسلم دنیا اس کے نرغے میں آگئی تھی اور گردو ملک تھے یعنی ایک افغانستان اور ایتھوپیا جو یورپ کی طاقتوں کے تسلیش سے آز آتے یہاں تک آپ کے مقامات مقدسہ یعنی بنکا اور مدینہ بھی عمل انگریزوں کے غفظے میں تھے گورن ہوتے سمجھ کے ہوئے کہ مقامات مقدسہ ہیں اور ان پر ہمارے تسلیش سے مسلمانوں میں ہمارے خلاف نفرت کیا بھڑھ سکتی تھا اور اتنا فیصلہ بن تھا کہ اس کے خلاف بغاوت کرنا تو دور کی بات ہے اس کے خلاف سوچنا کی رفتر رفتر نامنکر ہو گئے اور اس غلطے نے بناخر کوئی صورت حال پہ تھا کی جس کو اغبال نے اپنے ایک شیئر کے اندر بہات خوبطورتی خوبطورتی سے بیان کیا نیپل دکھائے تھا جو نخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمین یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ غلامی میں سیاسی مسئلہ ہے یہ آپ کے غلط نہیں ہے اقبال کے شیئر کا مطلب یہ ہے کہ غلامی میں سیاسی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ اتنی جنگی آپ زیر ایسا چلے جاتے ہیں جنگی آپ زیر تسلل چلے جاتے ان کے عجوب پہ ہنر نظر آگے لگتے ہیں اور پوری مسئل دنیا کے اندر ہمیں مغربی طاقتوں کے اندر اور یورپ کے طاقتوں کے اندر صرف خیر نظر آتا تھا خوبی نظر آتا تھا جماع نظر آتا اور تب ہم اپنی انفرادی سیل کی طرف اپنی ذات انفرادی ذات اور اجتماعی ذات کی طرف دیکھتے تھے اور دیکھتے ہیں ابھی بھی یہ مسئلہ موجود ہے تو ہمیں اپنے اندر عیل کے سیوہ اور اپر نظر نہیں آتا ہمیں اپنے اندر کوئی جمال کوئی خیر ہمیں نظر نہیں آتا یہ صورتحال تھی اتنی حولناک صورتحال کہ مسلمان آپ تو معلوم ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی شکست کیا ہوتی انسان کی سب سے بڑی شکست یہ نہیں ہوتی کہ کوئی طاقت اس پر تصور تازر کیل لیتے بلکہ انسان کی سب سے بڑی شکست یہ ہوتی خوصلہ ہار جاتا ہے وہ امید کو تج دیتا ہے یعنی دولت کی طاقتوں پر اتنا زبردست تھا کہ مسلمان نے امید ہی چھوڑ دی تھی کہ وہ کبھی اس غلپے سے آزاد ہو سکے گی اس کا سب سے نورہ مصر سرسلید احمد خان کی فطر اور ان کی تحریک ہے آپ کو سے وہ کبھی واپس نہیں جائیں گی ان کا تصل دائم ہی حالان کی وہ تاریخ کے بہت اچھے طالب رہتے اور جانتے تھے کہ دنیا میں کہ یہ کسی طاقت کو دائم بلوہ حاصل نہیں ہوا اللہ تعالیٰ ایک طاقت کے ذریعے دوسری طاقت کو دفع کرتے رہتے یہ ان کی زندت ہے لیکن ان کا غربہ اتنا زبردست تھا کہ ان کی فکر کو پڑھ پڑھ خیال آتا کہ ان کو یقین تھا اس بات کہ انگریت نیان سنگھ کبھی واپس نہیں جائیں اور اس سر 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 تو حال نہیں تھا کم و بیش پوری مسلم دنیا کا یہ ہی حال تھا اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ یہ سمجھنا تھی کہ بیارت کی طاقہ تھی آگئی ہیں اور ہم ان سے کبھی آثاؤ نہیں ہو سکیئے چنانچہ ہمارے پاس کرنے کا واحد طاقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مغربی تحزیب اور ان کی فکر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہم آان کریں یہ بار برس اور اخلاقی تصورات کے سلسلے میں ریلیمنٹ ہے اتنا ہی ریلیمنٹ کو ریاست اور سیاست کے معاملے میں اتنا ہی ریلیمنٹ کو معیشت اور معاشر کے دارے میں اتنا ہی ریلیمنٹ کو اٹھ پیچر کے سلسلے ہیں یہ پہلی بات ہے جو مولانا محمد رحمت اللہ نے پوری طاقت جلال اور براہی کی پوری شدف کے ساتھ اور بدہ تفصلا سب کے ساتھ میں رنے کہی دوسری بات جو تفصیل ہے بیانمنٹ بہت ضروری اور ہی کام اس وقت بہت سارے علماء کرے گے بیشمار علماء کرے اسلام کیا ہے اس کی وضاحت اور بہت تفصیل حساب ہوگے ہیں لیکن اسلام کا تقاضہ جہاں یہ ہے کہ یہ بتایا جائے حق کیا ہے مہیں اس کا بہت بڑا تقاضہ یہ ہے باتل کیا ہے اور تیسرا تقاضہ یہ ہے باتل کے سلسلے میں حق کی کیا پوزیشن ہے سب اگر آپ یہ نہ بتائیں کہ حق یہ ہے تو پھر ہم کیا جائیں کہ باتل کیا ہے اس سے ہمارے کیا دلیشن شکریہ کبھی نہیں ہو سکے صحیح تقاضی اللہ 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 کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ایک جانب یہ بتایا کہ ہف کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے اور دوسری جانب یہ بتایا کہ باتل کیا ہے اور اس کی تفصیل کی تفصیل کی پوری شکریہ کے ساتھ نہیں اس کی تفصیل مولانا کی کتاب اندر الجہاد فل اسلام سے آپ شروع کر کے مولانا کی آخر کتاب کا قابض دے سکتے مولانا ہر چگہ الفاظ و جلد ادل کو کہتے جاتے اسلام مغوب ہونے کے لیے غالب ہونے کے لیے ہے تین چار بڑے کمالات جو سید بلالہ محمد عبداللہ نے انجام دیئے اور سید بلالہ محمد عبداللہ کی فکر اور شخصیت کئی امپیکٹ ہوا یعنی آپ کی پتہ نہیں بات نہیں ہے نہیں ہے تو بنی چاہیے سید بلالہ محمد دی اسری دنیا کی مسئل تاریخ کی وارید شخصیت ہے کہ جن کی فکر جن کی کتاب ترجمہ جنیوں کی کموں پیش پچھتر زبانوں میں ہو چکا ہے اور آپ محل میں کہ اتنا بڑا بان پچھتر زبانوں میں ترجمہ اس کی صرف دور صورتیں ہیں تاریخ کہتا اس کی صرف دور صورتیں نظر آتی ہمارے زمانے میں نوبل پرائز دنیا کا سب سے بڑا ایلی پرائز دیا جس عدیب کو شاہ کو نوبل پرائز کرتا ہے تو پوری دنیا کے اندر ممکور ہو جاتا ہے تمام اقوار تمام ریڈیو تمام ڈیو 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 ریاست کسی کسی سرپرست کرتی ہے یا کوئی کمیشن انٹرسٹ کھادا ہوتی دنیا پر کتاب کا اتنے بڑے پیمانی پر ترجمہ ہوتی لیکن حمد اللہ صحیح 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 نہ کبھی کسی ریاست کی سرپرست حاصل ہو اور نہ کبھی اور عالم اسلام کا کوئی مل عالم اسلام کا کوئی معاشرہ عالم اسلام کی کوئی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جو سید مولانا محمد اللہ کے فکری احسان کا انکار کر سکھے مولانا محمد اللہ کے فکری کارنامے کی وجہ سے رہا اور جہاں کوئی شخص آپ کو باطل کی تنبیت کرتا ہونا در آتا تو آجال لے کہ وہ اطمال مولانا محمد کی زمان کر رہا اور جہاں بھی شخص یہ کہتا ہو جاتا ہے کہ اسلام مقنوب ہونے کے ہمیں سید مولانا محمد اللہ کی فکر اور رکھ شخص پانچ اناسط کا مجموع نظر آتی ہے اور یہ پانچ اناسط ہیں جو ہمیں رسول اکرام صلی اللہ و صحابہ اکرام کی صیرت سے آئے فرام ہوتے اور اگر ہم پوری قائد پر اور پوری تحصید کے اوپر نظر مسلمان کی مومن کی زندگی کی سب سے اہم چیز مومن کی یا مسلمان کی نیت ہے اس لیے کہ رسول اکرام صلی اللہ و صلی اللہ نے فرمایا ہے انسان کے عمل کا دار و دار اس کی نیت پر جیسی جس کی نیت ہوگی ویسا وہ سامل ہوگا اگر اس کی نیت اچھی ہوگی عمل اچھا ہوگا اگر نیت کھوٹی ہوگی عمل کھوٹا ہو جائے اگر نیت پر امہ ہوگا تو اس کے عمل کے اندر بھی امہ پیدا ہوگا سید اللہ و اگر نیت خالصہ سے نماز آئی بہت نیت ان کو عطا کی یعنی ایسی نیت جس میں اسلام کے غرب اور زمانوں شوقت کے سوا اور کوئی دوسری چیز ہمیں کام کرتی ہوئی نظر بھی پہلا تقاضی اس کا یہ اور دوسرا تقاضی اس کا یہ ہے اللہ تعالی کی تصدیق جو بہت زیادہ پسندیتہ ہے بہت زیادہ اللہ تعالی کے نظیم اس وقت رکھتی ہے وہ انسان کا اخلاص ہے نہیں اللہ تعالی اخلاص کو جتنا پسند کرتے ہیں اتنا کسی چیز کو پسند نہیں کرتے اخلاص کا مطلب یہ ہے آسان لفاظ میں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہوں وہ صرف اللہ تعالی کی بزرگی اور اس کی اظہار کے لئے مطلب بہت دیکھا گیا ہے کہ انسان اکنے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ شورت بھی ہو جاتا ہے بہر اچھی بہر اچھی شورت کا طالی ہو جاتا ہے اس کا کمننہ ہی بن جاتا ہے اور اس کی شورت طلب ہے وہ اس کی اخلاص کو بتاثر کر دیتی ہے اس کا بہت بڑا کام کی اللہ تعالیٰ کی بھار میں بھار نہیں واقع سکتا آپ کو مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ کہ دی اخلاص کتنا امپورٹن ہے اس کا اخلاص اگل ایک شخص اللہ کی راہ راہ میں پانچ روپے دیتا ہے کوئی کامل اخلاص کے ساتھ اور ایک شخص اللہ کی راہ پانچ کروڑ روپے دیتا لیکن اس کے پاس اخلاص نہیں اللہ کی نزدیک پانچ روپے کی روپے اور تیسی چیز جو تاریخ دیتا سی 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 اگر مختصر ہم کہنا چاہیے تو تقویٰ ایک جانب اللہ تعالیٰ کی محبت ہے بیرپنا محبت ہے اور دوسری جانب اس کا بیرپنا خوف ہے یعنی انسان عمل کرتا ہے ایتری سورہ نمل کی کہا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے یعنی اس لیے نہیں کوئی جنرل دے دے گا ہے جہرنوں میں ڈال دے گا بلکہ اس لیے کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی عبادت کے لائق وہ ہے ہی عظیر ہے کہ ہم اس کی بات مانے وہ ہمارا خالق ہے مالی خیرات سے جائے اسی کی طرف سے ہم آئے ہیں اسی کی طرف اپراد کر جائے ہیں تو اس سے ہمارا یہ تعلق ہے کہ ہم اس کی محبت میں عمل کرنے والے بننا ہے اور دوسری طرف ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم خواہ کتنی ہی اچھی نیاں لے کر پڑے ہوں کتنا ہی اخلاص لے کر پڑے ہوں بہرحال ہم انسان ہیں ہم سے لگت ہی ہو جاتی ہے ہم سے گوتا ہی ہو جاتی ہے ہم سے ہمارے عمل کے انتر کوئی گمی رہ جاتی ہے اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مسلسل درتے رہنا چاہیے تو اخلاص مجموع ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی خشیت رسول اللہ علیہ وسلم کی بحیصت ہوئی اور رسول اللہ علیہ وسلم نے مکی کی بہاڑی پر کھڑے ہو کر کفار مکہ اور مشکین مکہ پر خاتے کرتے ہیں کہا آپ کہ اگر میں تم سے کہوں کہ بہاڑی کی اس طرح میں لشکری دھرار کھڑا ہوا ہے یہ تم پر حبا کہنا چاہتا ہے تو تم کیا کہوئے تو کیا آواز ہے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو مانیں گے اور اس کا یقین کریں گے کیونکہ آپ امین اور صادق ہیں یعنی کفار اور مشکین کو رسول اللہ علیہ وسلم کی حبوت تھا یا آپ پر آنیوانی وحی کا تجربہ تھا تھا یا آپ پر رہی آتی سوئے دیکھو رہا تھا حضرت جبہ علیہ وسلم آہا ہے پیانا میں پیانا میں آہا ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن ان کو رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ تجربہ تھا کہ آپ کو کبھی جھو پورتے میں تھی نکل گئے اور آپ نے کبھی بھی ہمارت کے اندر خیانت نہیں کی تو جب تقوہ کہیں فراہم ہو جاتا ہے جب نیکی کہیں فراہم ہو جاتی ہے تو اس کا اثر آسفاز کے ماحول پر مرتب ہو کر رہتا ہے یہ جب ایسی بات ہے کہ سورت دکھنے اور کوئی کہیں کہ اس کی روشنی نہیں ہے سورت دکھنے کا تو روشنی ضرور پھیلے گی جہاں کسی فرد کی ذات میں کسی تنظیم کے اندر کسی گروہ کے اندر نیکی کیے صلاحیت تقوی کیے استعداد کرتا ہو جاتی ہے اس کا اپیکٹ ہو کر رہتا ہے اور اس کی بہت بڑی مثال خود اقبال بھی ہے اور سیدہ اللہ علیہ وسلم اقبال بھی ہے آپ کو معلوم ہے کہ اقبال کی جو شائری ہیں وہ عدو شائری کی روایت میں بلکل مختلف قسم کی شائری ہے اس کا ٹیش دلگ ہے اس کی الفاظ دلگ ہے تشبیحات اس کے استعارے اس کی ہر چیز شائری کی عدو شائری کی روایت سے کٹی ہوئے اور اسی بنیاد پر اتدامی اقبال بھی شائری دھوڑی ہے بلکہ تو خذف ہی ہیں اور اپنے خیالات کو نصم کر دیتے ہیں بس یہ کرتے ہیں شائری مانتا ہوں گے لیکن اقبال کی بات میں اخلاص تھا اور وہ ایک نیکی کو جزب کی ہوئی شخصیت تھے چنانچہ ان کی شائری بلاخر مقبول ہو کر رہی اور اس نے عالم اسلام کی بڑے خطے حصے کو متاثر ہو کر کر رہے اور سید بلالہ موکر رحمت اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ سید بلالہ موکر رحمت اللہ علیہ نہ کسی خانپاہ سے آئے تھے نہ وہ دیوبند سے آئے تھے نہ وہ پریریس آئے تھے اس کے پاس پڑھنے والے لوگوں کا اکتبہ پہلے سے موجود ہے لیکن سید بلالہ موکر رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ یہ تھا اور ان کا کما یہ ہے کہ انہوں نے ان کے پاس لیٹیچر نہیں تھا انہوں نے اپنا لیٹیچر کو کردیوز کیا ان کی لیٹیچر کو کوئی پڑھنے والے نہیں تھا انہوں نے اپنے پڑھنے والے خود پیدا کی ان کی کوئی جماعت نہیں کی انہوں نے اس زمانت کا دن خود خائم کیا ان کے پاس مسائل لیں تھی انہوں نے اس کے لیے مسائل خود پڑھنیا کی اچھا یہ کام جب پوری تاریخی جدو جہلت کے پس مندر میں آپ دیکھتے ہیں ایک ایسا آدمی جو کوئی پس مندر لے کر نہیں آیا جس کے پیچھے نہ عمارت کا پس مندر ہے نہ سیاست کا پس مندر ہے نہ طاقت کا پس مندر ہے نہ کسی مکتہ و افکر کا پس مندر ہے تو ایسے آدمی کی پاس کو پاندھ لے گا لیکن سید بلالا معدودی رحمت اللہ علیہ کے قردار میں تقوید کا عالی طریم اثر موجود تھا اس لیے بلاخر سید بلالا معدودی رحمت اللہ علیہ کے بات کرو اور لوگوں پر اثر اقناست بکر رہی یہ مکنی نہیں دیکھا کہ سید بلالا معدودی رحمت اللہ علیہ تقوید دیارت دیار کھڑا ہو اور سسائیٹی ان کے بات سندے کے لیے تیارنا ہو تو سید بلالا معدودی کی فکر ان کی شخصیت اور ان کی برپا کی ہوئی تحریک نیت اور سلاس اس ساتھ ساتھ تقوی کی سب سے بڑی علاوہ اور اس کی سب سے بڑی ترجمان ہے بلے سلیتی ملت اسلامی میں کیا اور پوری عالمستان کے اندر اور چوتھی چیز جو تحریکوں کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے جو انسانوں کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہے علم یعنی تقوی کا قبول یہ ہے کہ تقویٰ انسانوں کے قلوب کو مسخر کرتا ہے تقویٰ کے بغیر انسانی قلوب کو مسخر کرنا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا یعنی اس سے آپ متاثر تو کر سکتے ہیں اس کے بغیر لوگوں کو دس پندرہ بیس سال کے لیے لیکن پندرہ بیس سال سے زیادہ پچیس سال سے زیادہ وہ چلنے ہی پاتا اور سب سے بڑا سسٹم جو انسان نے بیڑھ کیا یومنسٹی میں وہ سوشل جنب کا سسٹم تھا سنتر سال سے زیادہ سنتر سال ہو چلا سنتر سال کے بعد اس لیے کہ وہ باطل پر کھڑا ہوا ایک نظام تو علم جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے اور علم کی امپورٹنس یہ ہے جس طرح تقویٰ انسانوں کے قلوب کو متاثر کرتا ہے اسی طرح انسانوں کے زہروں کو مسخر کرتا ہے اور جہاں تقویٰ اور علم جمع ہو جاتے ہیں جہاں یہ کامیریشن وال ہو جاتا ہے تو سسائیٹی پوری کی پوری مسخر ہو جاتی ہے اور آپ نے دیکھا ابھی میں نے آپ کے سامنے نسال دی کہ سید بلالہ محمددی رحمت اللہ علیہ نیت اخلاص تقویٰ اور دل کی طاقت کی بنیاد پر مفقر اسلام بنے سید بلالہ محمددی رحمت اللہ علیہ ان کا جن فکری سفر ہے وہ ایک صحابی کے مباد تھی جن کا کہہے وہ ایلمنٹس مولیٹی جن کا میں نے کہ آخر کے سامنے لکھر کیا چنانچہ جس طرح اسلام کی عظمت نے اور زمانی کی شوقت کے خیال میں نے بلال کو پرانسفروم کیا اسی طرح اسلام کی حظمت اب زمانی کو شوقت کے خیال میں مولا رحمت اللہ علیہ کو پرانسفروم کیا انہوں نے سید بلالہ محمددی رحمت اللہ علیہ کو رحمت اللہ علیہ بنائی انہوں نے سید بلالہ محمدی مفضل کر رحمت اللہ علیہ میں سید بلالہ محمدی اس طور کا سب سے بڑا تقلم بنا کر اس کے سن۔ یہ اسلام کی ساتھ اصوشیلشن اور م裙 اور سیکھ بہم بھلا رہے گا شخصیت کا یہ ایک امپیک ہے کہ دنیا میں قروہ انسان ایسے ہیں جنہوں نے مغرب کے غلبے کے تصور سے ایرباد اور سیدھ اولاد مہدوب تھی کی فکر کی وجہ سے نードorrہ sindhing یعنی انسان کا صف سے بڑا ذنہ اس کی غلامی ہوتی ہے اور غلامی بھی ایسی کی جو متلف ہے مطلب جس نے دلائل کا ایک پورا ڈظام پیدا کیا ہو اس کی طائرے سے نکلنا اس کی طائرے سے نکلنا بہت مشکی طابق لیکن سید اللہ علیہ محمد رحمت اللہ علیہ کی مربع کی ہوئی فکر میں مسلمانوں کے اندر یہ خواہش یاردوی طمنا اور جدو جہن کی بوش کہتا کہ جس کے نتیجے میں وہ مغرب کے غلمے کے اس تصور سے نجال پانے بھی کامیاب ہوئے اور پانچ بھی چیز جو سید اللہ علیہ محمد رحمت اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کی فقر اور دمات اسلامی کے لیے بہت بنیادی تصور کی حصیت تکتی ہے وہ ہے ہمارا تصور خدمت مطلب ہم جس چیز کو اسلامی سیاست کہتے ہیں اس کو اگر آپ آسان ترین الفاظ میں بیان کریں تو اس کی سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم اپنی سیاست کے ذریعے پہلے مرحلے پر اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں دوسرے مرحلے پر ہم پوری انسانیت کی خدمت کا پرسملے کا پڑا ہونا چاہتے ہیں اس کی سوا مسلمانوں کی سیاست پر اور کوئی مفہوم نہیں ہے یعنی اسلام کا غلہ اور ملزمانوں اور پوری بندیوں اور انسان کی خدمت یہ پانچ تصورات ہیں کہ جو ہمیں سید اگرالا معدود رحم کی فکر اور شخص کے اور جماعت اسلامی کے نظم کے اندر پوری طرح سے کام کرتے ہوئے نظراتے ہیں اور ہماری بدرسمتی مگر یہ ہے کہ غلامی کے امپیکٹس میں جس طرح پوری امت مسلمات وہ اپنے تصورِ ذات کے سلسلے میں ابحام میں مختلع کیا ہوا ہے کہ وہ بیش ہی حال جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد کا ہے یعنی چونکہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو سید اللہ محمدتی رحمت اللہ علیہ کی جدوجہ کو اس کے تاریخی پسندر میں دیکھتی رہی ہے اس کی وہ جماعت اسلامی کا ذکر اس طرح سے کرتی ہے جس طرح کہ ہماری سسائٹی کے اندر مسئلی کا یا ایک کیوں پارٹی کا ذکر ہوتا ہے یعنی ہم لوگ اس سطح پر آگئے ہیں کہ ہم اندر مسئلی کا پارٹی سے کمیل کرتے ہیں جن سے ہمارے لوگوں تو بڑے ہیں نہیں اور اس کا سبق یہ ہے کہ ہم تاریخ پر پڑھنے والے سید اللہ محمدتی رحمت اللہ علیہ اور جماعت اسلامی کے امپیکٹ سے آگا نہیں اور تب اب جرا سمیں جواد اسلامی کے جو امپیکٹ کی مصطب ہوا ہے مستثرتی تاریخ کو آپ کے سامنے پر بچھاتا ہوں آپ محلوب ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے لیکن قائدِ عظم رحمت اللہ علیہ کے بعد پاکستان پر جو لوگ مسلط ہوئے ان لوگوں کا اسلام سے اسلامی تحصیر سے اس کی طائق سے نہ کبھی کوئی تعلق تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے اس لیے وہ سلسلے میں مع Listen ہیں ان کی Pikachu کا Flavor ہی اسلام سے کسی طرح سے ہم آہم کے لیے اور اس دنیا پر معاشرے میں ایک ایسا طفتہ پیدا ہوا جس کو آپ زندگی کے ہرشوں پر کام کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور آپ محلوب ہیں کہ بڑی الزویر کی معالشات کے اندر اسلام کیا قرآن کرنی ho ہے نبی رحمت اللہ علیہ کے لئے کبھی نہیں نہیں Jason stores کبھی نہیں محلوب کبھی، لیکن آپ اگر تاریخی دنازوں میں دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اپنے برزلی میں بات کرو پاکستان کسی بات نہیں کرو پاکستان میڈل خوش ہو جماعت اسلامی پاکستان نے جب اپنی سیاسی جنس و جہن کی حقیقی معنیوں میں اتدا کی تو وہ دفتار جس کو آپ سیکولین دفتہ کہتے ہیں جس کو آپ لبرل دفتہ کہتے ہیں جس کو آپ بائیبادو سے متعلق لوگوں کا حلقہ کہتے ہیں اس کو اسلام کے لیے کام کرنے والی سیکروں تنظیموں کے اندر صرف جماعت اسلامی حسین ادرائی کے جس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی پاکستان کی بطار سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے یعنی کبھی کبھی انسان کی اینیت کو بتانے کے لیے اس کے دشمن کو پل کے دعا دا کرنا مرتا ہے انسان کو ہوتے والا ہوتا ہے کیوں کتنا ایمورٹمنٹ یہ پچاس سائل کی یا چالیس سائل کی ترتو جہاں تلو پر روائے ہیں مطلب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس بات آپ کو ہوتا ہے کیا آپ اس بات کا تصور کرسکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو انتخابی مارکے میں چار نشستیں حاصل ہوئی ہیں اور پندرہ دن کے بعد پاکستان میں پیپلز پارٹی نام کی کچھ پارٹی موجود ہے کیا آپ یہ تصور کرسکتے ہیں میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کو کسی انتخاب کے اندر چار نشستیں موجود ہیں تو بندرہ دن کے بعد پیپلز پارٹی تہلیل ہو جائے کیسے آپ کو وجود نہیں ہو کیا آپ یہ تصور کرسکتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز گروپ کو پاکستان کے کسی انتخابی مارکے میں دس نشستیں ملی ہیں اور ایک مہینے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نام کی کسی پارٹی کا اس پاکستان کے نام اندر کو وجود ہے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر نواز لیگ کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہو جائے تو نواز لیگ کا نام مل جائے اور کہ آپ تصور کرسکتے ہیں کہ ایمکیوں نے پاکستان کے اربن سنسے اور رورل سنسے دس نشیشتیں ہیں بارن نشیشتیں ہیں پانچ نشیشتیں ہیں اس کے بعد ایمکیوں کا کوئی نام لیوا موجود ہے میں نہیں سمجھتا جیسا ہوگا جس دن ایسا ہوگا کہ ایمکیوں کو چار نشیشتیں ہیں چین نشیشتیں ہیں ایمکیوں میشہ میشہ کے لیے خط ہو جائے ہیں لیکن جماعت اسلامی چار نشیشتیں حاصل کرتی ہیں دکھ اور ملال اور صنی کی کہجیت میں مطلع ہوتی ہیں ایک مہینے دو بھی دو مطلع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو باؤنز بیک کرنے کی حلیت عطا کرتے ہیں وہ پھر باؤنز بیک کر کے مہینہ روڈ آتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے تو کبھی کسی انتخابی شکرت کا ثابت نہیں کرتا آپ کا کیا خیال ہے یہ کوئی بہت معاولی بات ہے یہ کوئی بہت ایسا حقیقت ہے یہ ایسی بات ہے کہ ہم جس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر کریں کم ہے اس لیے کہ یہ چیز یہ حقیقت اس بات کو جنوب کرتی ہے اس بات کی وجہائی دیتی ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان کا تعلق اس کے اقائق اس کے نظریات سے ہے وہ انتخابی شکر سے متاثر تقرور ہوتی ہے اس لیے انسانوں کی جماعت کو جماعت ہے وہ اس پر خوش بھی ہوتی ہے اور اس پر وہ امید ہی ہوتی ہے اچھا ہوتی ہے لیکن یہ تو اس پر خوش ہوتی ہے گرہ ہوتی ہے لیکن تو اس پر امید ہوتی ہے لیکن انسانوں کی یہ جماعت کسی خوشی ہے اور کسی غم کی عزیت نہیں ہو جاتی بلکہ اوپر اپنے نظریات کی طرف دیکھتی ہے اور ان سے پھر زندہ عشقہ استوار کرتی ہے اور اسی طرح سے متاثرین پر بیتاروں پر کام کرتی ہے جس طرح سے ایک بلدیادی تندیب کو متاثرین اور بیتاروں پر کام کرنا چاہیے یہ چیز آپ کو بتاتی ہے کہ جماعت اسلامی اور سرین دلالہ محمدتیر اللہ علیہ کی فکر اور اس کی جو قوت ہے وصل میں اقائد بن نظریات کی اور افراق کی اور قدار کی اور تقوی کی اور علم کی قوت ہے اور ایسی قوت جب کسی دروہ کو فراہم ہو جاتی ہے تو اس میں ازمیلات تو پیدا ہو سکتا ہے کمزولی تو پیدا ہو سکتی ہے اس کے اندر نقائض بھی پیدا ہو سکتے ہیں لیکن وہ ان نقائض کو ایڈنڈیفائی کرنے کی صلاحیت سے کبھی پیدا نہیں ہوتی ہے اور وہ علاقی کو تلاش فیڑنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اب جماعت اسلامی پاکستان کے حالے سے میں آپ کے سامنے کے بات بھی ارز کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک جماعت اسلامی کے کارکن کی احساس سے ہمارا ایک تناز اور ایک پرسپیکٹیو بنا ہے بنا ہوئے کہ ہم جماعت اسلامی کو صرف پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں یہ تو عجیب سی بات ہے جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان پاکستان کی سب سے منعظم بسانی جماعت ہے جماعت اسلامی ہن ہندوستان کی سب سے منعظم جماعت ہے اسی طرح جس طرح کہ آپ پاکستان کی سب سے منعظم ہیں جماعت اسلامی بغلادیش اسی طرح بغلادیس کی سب سے منعظم جماعت ہے اسی طرح جماعت اسلامی سیعد Kelотke کے انتر mengad تو جب آپ جماعت اسلامی کی بات کرتے ہیں تو ایک علاقائی کانٹیکس کی بات کرنی چاہیے آپ جماعت اسلامی برہ صغیر کی بلت اسلامیہ کے ماضی ہر مستقبل کو ڈفائن کرنے والی سب سے بڑے نوت ہے اور تو تہلی کے کام کر رہی ہیں اور سب کوئی نظام سلاح کے لیے پائن کرنے کے لیے کوشہ ہیں مگر دین کی اجتبائی ہے دین کی کلیت اس کے پیشے میں نہیں ہے کوئی کسی مصنف کی کسی مکتب فکر قادم کی کا پرچم میں تکڑا ہوا ہے اور دین کی کلیت کے تصور کو اس میں ایک سا فراموش کیا ہوا لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی پہلے دین سے دین کی کلیت کے تصور کو ہی ہوئے کڑی ہے اور اس کی بنیاد صرف اور صرف بران مسلمیت کے اوپر ممنی ہے تو یہ جماعت اسلامی کا پانٹیکس جب تک آپ کے سامنے نہ ہو اس وقت تک ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ سید بلالہ محمد دی رحمت اللہ علیہ کی بکر اور رحمت شخصیت اور جماعت اسلامی کا ہمارے حال اور مستقبل سے کیا رشتہ ہے اب میں آپ سے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی کی پوری تاریخ جتو جہر کو سید بلالہ محمد دی رحمت اللہ علیہ کی پوری شکری تاریخ پہ جہاں ہم پیشنز رکھتے ہیں تو دو تاریخ ایسے ہیں کہ جہاں ہمیں ایک کمی کا ایک کمزوری کا بہت گہرا اور شدید احساس ہوتا ہے یعنی سید بلالہ محمد دی رحمت اللہ علیہ کا تقویٰ تو جماعت اسلامی کی تاریخ میں وہ سلسل بہنگے سفر رہا ہے ہر سطح پر لیکن سید بلالہ محمد دی رحمت اللہ علیہ کی فکر کا اپنا ہی زیادہ جو اہم حصہ ہے جس کو آپ ایک ہی حصہ کہتے ہیں وہ جماعت اسلامی کو اس طرح سے منتقل نہیں مستقا جس طرح سے کہ اس کو منتقل ہونا چاہیے لیں یعنی میں نے ابھی آپ سے ارس کیا کہ ہمیں کمبینیشن درکار ہے تقوی اور علم کا یعنی نیت اور اخلاص اور تقوی اور علم ہمیں کمبینیشن درکار ہے ان چیزوں کا تو الحمد اللہ نیت ہماری باہر اللہ سے یہ اخلاص بھی اللہ کا شکر ہے کہ کچھ کو کچھ پاہلے جاتا ہے تقوی کی اس کتاب بھی کچھ کو کچھ ہمارے اندر مات نہیں کرتا ہے لے الپ کا معاملہ ہمارے دائرے کے اندر روز بروز کمزور سے کمزور fountain پڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہم پھل گئے یہ بات کہ جماعت اسلامی دنیا کی واحد تنظیم ہے وہ واحد جماعت ہے کہ جو لٹریچر ویسٹ ہے یعنی ہم لٹریچر کی بنیان پر پیدا ہوئے لٹریچر کی بنیان پر ہم پروان چڑے لٹریچر کی بنیان پر اپنے خوبت حاصل کی لٹریچر کی بنیان پر ہم نے عالم کی حصوام در پرکی ہم intuitive بتو کو갖 پیدا کریں کہ سید приехat کے بعد جناہت اسلامی میں مروب پیدا ہوئے ان کی اکثریت کو دھوڑانے والی ہے صدیودہ مامانے والے کی بات کو اپنے انفjamائے ہیں اس کو آگے نہیں منایا حالانکہ سید علیہ محمد رحمت اللہ علیہ کی شخصیت بہت شخصیت ہے جس نے تاریخ کی بڑی بڑی شخصیتوں سے اطلاع کر کے اپنی علمی بنیاد کو جس کی جنہوں نے پروایا چاہا ہے لیکن جماعت اسلامی بہت سے تھی مدبوئی سید علیہ محمد رحمت اللہ علیہ کی فکر وشن سید کے اس پہلو سے مطلب یہ طرح سے پہلو تہیر پڑکتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے ملدی ہے تو ان سے بات ہوتی ہے وہی کہتے ہیں کیونکہ مولانا محمد رحمت اللہ علیہ 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 محمد رحمت اللہ علمی ہمارے اندر اس میں لاکھ جاتا ہو جائے گا اور ہمارا پرسپیکٹر بھی بن جائے گا میں اپنی بات کو فرنڈیس کر لیمہنے سال آپ کے سامنے میں انہوں نے جاتا ہوں کہ ہماری سوسائیٹی کا انہی حمادے سے یہاں رکھتے ہیں کہ ہم دو ہزار روپے کا کیا پانچ ہزار روپے کا جھوٹا فریدتے ہیں اور اس کو سستہ کرنے ہیں اور دو سو روپے کی کھتاب فریدتے ہیں اور اس کو بہنگر کرنے ہیں اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پانچ ہزار روپے کے جوتے سے ہماری شخصیت میں تر چاہ چاند لگے گی چار لوگ اس کی طریق پہ لے ہیں ہمیں اپنا شاملہ بھی تو خود اچھا لگے لیکن ہمارا خیال ہے کہ کتاب پڑھنے سے ہمیں چاہ سے روڑا مطلب کتاب پڑھنے سے تو میں کچھ آزم نہیں ہوا حال تک کہ یہ وہ جماعت ہے یہ وہ تنظیم ہے یہ وہ پارٹی ہے یہ وہ دروہ ہے کہ جو کتاب ہی کی بنیان پر تو پہلا ہوئے اگر ہم کتاب کی تحسیب کے سب سے بڑے رنگ بدا اور اس کے سب سے بڑے مسئل ہے تو اگر ہمارا کتاب سے رشتہ کھون جائے گا ہمارا لٹیچر پڑھنے کی لئے سے تعلق منقضہ ہو جائے گا تو پھر ہم اپنی اس عالمگیر روانت کا فروغ دے سکیں گے اس لئے جماعت اسلامی کا یعنی تاسیس مناتے ہوئے جہاں ہمیں اپنی اجتماعی جنتجہت کے روشن اور مستق تعدموں کو اپنے ذہن کے انتر تازہ کرنا چاہیے اور ان کا زیادہ سے زیادہ بہتر شکر اور ادلاق پیدا کرنا چاہیے مہین ہمیں یہ بات بھی معلوم نہیں چاہیے کہ دنیا کو منتغیر کرنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ تقوی اور علم کے کومیگریشن کو پیدا کریں اس کے بغیر آپ دنیا کو کمی متاثر نہیں کر سکتے اس کے بغیر آپ دنیا میں کمی بھی معاملت کے منصر پر فائز نہیں ہو سکتے تو یہ چند باتیں تھیں جو مجھے اس حوائے سے آپ کے ساتھ نے رکھنی تکڑنی چاہیے تو ہم آمکر کرنے کیا یہ بات مطلب اہم ان معلومی بیشنس کا اس لئے اہمیں مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہ یہودی ساتھو شہرنا ہی ہے اور سبوں کے یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بہت چینٹر میں جو یہودی کام کرتے تھے مطلب یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ کسی چیز سے تیسٹیفائی جنہوں نے بتا ہے اس کی کوئی شہادت بھی کہتا ہوا کی نہیں ہوا مصرکہ جو اس پوڑے سوال کی پیچھے جو ذہن ہے اس کو سمجھنے کی ضبط ہے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو مغلب سے اور جو مغلب سے پیت کرنا ہم مرموڑ رہی ہے اور آج بھی مرموڑ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں مطلب جب ہم یورسٹی میں پڑھتے تھے اور افمانستان کو جہاد ہو رہا تھا تو وہ ہمارے دوبارے بازوں کے دوستوں سے کا عقبتہ دے گیا اچھے گا سے پڑھے گیا آپ آدمی نظر آتے ہیں لیکن آپ جہادے افمانستان کی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ نہ آپ کے پاس دیل ہے نہ کوئی عقل ہے نہ کوئی شروع ہے نہ کوئی دلیل ہے کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ روس جہاں جاتا ہے ماں سے کبھی واپس نہیں آتا ہے؟ کیا آپ اس سے آگاہ نہیں ہیں کہ روس کو اپنی تاریخ میں کبھی بھی شکست سے بچان نہیں ہونا پڑا ہے؟ اور وہ غرق نہیں کہتے کہ ان کی باتیں بالکل درست ہیں روس کو کبھی شکست نہیں ہوئی تھی اور وہ کبھی بھی جہاں بیعتہ ماں سے نہیں لوٹا لیکن جو لوگ اسلام کے جذبہ تصور جہادت تصور جہادت اور مسلمانوں کی شوق شہادت سے واپک تھے تاریخ سے واپک تھے جب کو معلوم تھا کہ یہ تاریخ ضرور رنگ لائے گی اور اپنی تاریخ رنگ لائے گی اور آپ نے دیکھا کہ وقت کی ایک سپر پاور کو شکست ہوگی اور جب امریکہ داخل ہو رہا تھا تو ایک بھی آدمی اثر نہیں تھا یعنی ہمارے سرکل کے انتر بھی نہیں تھا اس آدمی کے لئے اس پر اس کا ایمان ہو کہ اب امریکہ کو اپنی تاریخ شکست ہو جائے یعنی میں یاد ہے کہ جب میں نے پیادے سپیشل کے اندر ایک سٹوری لکھی کہ افغانستان امریکہ کا دوسرا اپنی اتنام بن جائے گا تو اس سے پہ ہی تو انتو نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ ظلمانوں کی اوصلہ اوضائی کرنی تاریخ ہے لیکن یہ بات آتے کہ یہ تو بچتب جسٹیپیکیشن سے کچھ زیادہ ہے تو ایسا تھوڑا ہی ہونے والا ہے انتو ایسا تھوڑا ہی ہونے والا ہے امریکہ کو کوئی چھکار تھوڑا ہونے والی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ اس میں دو پہلوں ہیں یہ امریکہ کی طاقت کے اور اس میں علبے کا تصور ہے جو ہمارے زیادہ پر تاری ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف کچھ ہو جی سکتا ہے تو اسی طرح ہم اسلام کی جو قوت ہے اس کی جو شوقت ہے اس کے اندر جو کشش ہے اس کے اندر انسانوں کو قلبانی پر آمدہ پرنے کی جو غیر معمولی استعداد ہے ہمیں اس کا شعور نہیں ہے مطلب ہمیں اس کا شعور نہیں ہے مطلب اسلام جو ہے یعنی آپ دیکھئے نا اور غالستان کی آپ ذرا مثال یہ ہے سوویت یونین کے خلاف جہاد میں پندرہ لاکھ لوگ شہید ہوئے پندرہ لاکھ لوگ اس طرح سے زخمی ہوئے جن کو آپ پیٹل انجنیز کہتے ہیں یعنی بالکل جان لے وہاں کہ کوئی معذور ہوگا ہمیشہ میں شکلی تیس لاکھ لوگ دیر پروڑ کی آباتی میں تیس لاکھ لوگ بتاثر ہوئے کیا ایسی سوسائیٹی مزید تیس لاکھ لوگ شہید ہوگئے پتاس لاکھ لوگ شہید ہوگئے پتاس لاکھ لوگ شہید ہوگئے اور وہ سوسائیٹی پندرہ سال کے بعد ایک نئی سوپر پاور کو چیلنج کریں گے کوئی طرح تیار ہوگئے کیا کوئی سوسائیٹی انہیں بڑے جانی نقصان جزد کر سکتا ہے یہ صرف مسلمان اسلام کی گرکت ہے کہ وہ انہیں بڑے جانی نقصان جزد کر سکتا ہے بلکہ اس کو فخر میں تبدیل کر سکتا ہے خوبص میں تبدیل کر سکتا ہے اور یہ کیا اسلام میں اور تب یہ مجاہدین کی کامیانی تھوڑے ہی ہے یہ طالبان کی کامیانی تھوڑے ہی ہے یہ تو اسلامی کامیانی ہے اسلامی شوقت ہے اس کی قلیت ہے اس کی طاقت کے مزاہ مزاہ یہ ایک مزاہ ہے تو حتیٰ ہم لوگ اس بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نائر ایام کا واقعہ ہے یہ تھوڑی کر سکتے تھے جنہوں نے کیا یہاں سے یہ احساسیں کامیانی پیدا ہوتا ہے یہاں سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ہر طرف سادش ہو کے بھی دور آتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ مسلمان کو ایشوٹی لینے کی پوزیشن میں نگو بھی دیں نہ آجے اس سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سادش ہے حالانکہ یہ بلکل اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جیسے کہ میں نے ویادتے آپ کے سامنے انسانے پیش کی تاریخی جس دو اس سے پہلے ایمان کی کمد PA 걱정ی ہے ایمان کی کمدوری ہے یہ نشرت الہی نہیں ہے تو آقعہ ہے یہ اللہ تعالی کی مدد نہیں ہے風ہ کیا اللہ تعالی کی مدد اسی طرح کی تو ہوتی ہے اور اس طرح ہوتی ہے اللہ تعالی کی مدد یہ ہمارے جمعان کی کمدوری ہے یہ ہمارے شہور کی ناکت volی ہے یہ ہمارے دوریہ کی تشفت کا حلاء ہے جو ہمیں اس طرح کی باتیں کرنے پر مائل کرتا ہے اور اس سے باوستہ رہنے پر ہمیں مجموع کرتا ہے